میز بان ہائے جاوید کے ساتھ کشمیر آلائن دیکھنے والے ناظرین سلام قبول کریں 31 اکتوبر 2026 وی بمتابق 27 ربیو سانی 1446 سجری بروزی چمارات ڈالتے ہیں آج کے خبرنام پر ایک رزر مارس سیشن کی واپسی ماہی نومبر دسمبر میں تبدیلی کو لے کر جمع کشمیر حکومت کا بڑا اعلان نوی جمعہ تک کا تعلیمی سیشن اس سال ماہی نومبر دسمبر میں ہی بحال کیا جائے گا دسوی سے باروی جمعہ تک کا سیشن اگلے سال نومبر سے شروع ہوگا کافی عرصے سے خاص کر کشمیر اور جمعہ کے ونٹر زون سے ماں باپ کے طرف سے اور ہمارے بچوں کے طرف سے یہ مانگ آئی کہ جو سکول امتحان کا شیڈیول ہے اس میں تبدیلی لائی جانی چاہیے اور جو پرانا سسٹم تھا اس کو دوبارہ بحال کیا جانا چاہیے میں آج اپنے سکول ایڈیوکیشن مینسٹر صاحبہ سکینہ یتو جی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کیابنٹ میں پروپوزل لائیا اور کیابنٹ نے اس کو منظوری دی اور نائنٹ کلاس تک جو ہمارے بچے بچیاں ہیں ان کا امتحان کا جو شیڈیول ہے وہ اب ریورٹ ہوگا پرانے سکیم پہ اور ونٹر زون کے امتحان جو ہیں وہ سردیوں کے چھوٹیوں سے پہلے کرائے جائیں گے دسویں گیرمی اور بارمی جماعت کے ہم اس سال کرنے ہی پائے کیونکہ بارڈ کے امتحان ہے اس میں ہمیں تیاری کرنی ہوگی لیکن ہم ان تمام بچوں کو یقین دلاتے ہیں کہ اگلے سال سے ان کا بھی امتحان کا شیڈیول اسی ونٹر زون کے پیٹرن پہ کر کے انہیں سردیوں کی چھوٹیوں سے پہلے جو ہے ان کے امتحان بارڈ کے امتحان کرائے جائیں گے اور مجھے امید ہے کہ اس سے ہمارے بچوں کو بچیوں کو اور خاص کر ان کے ماں باپ کو ایک رہت ملے گی جس کے لیے میں سکینہ آپ کے اور آپ کے محکمے کا شکریہ کرتا ہوں سالانہ اور سی مبارک شیخ نوردین نورانی رحمت اللہ علیہ کے سسنے میں منگل کے روز ہزاروں لوگوں نے شبخانی کے دوران درود آزکار کے بیج گھڑ گھڑا کر بارگاہی الہی میں سر چکا کر خصیصی دعاوں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کی موسیقی اس پیچ کل وزیر علی عمر عبدالحم نے بھی شیخ نوردین نورانی رحمت اللہ علیہ چاری شریف جا کر آستانی آلیہ پر حاضری دی موسیقی 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 وزیر دفاع راجنات سنگھ ہنگامی دوری پر اورناچل پردیش پہنچ گئے ہندوچین سرط پر تائنات فوجوں کے ساتھ تیوہار منائیں گے مشرقی لدھاک میں ہندوچین کشیدگی کو کم کرنے کے لیے دونوں ممالک کے ماں بین کام جاری ڈیم چوک اور ڈیپ سانگ علاقوں میں دو رگڑ پوائنٹس پر فوجی تسنو کی دسپرداری مکمل گشت جلد شروع ہوگی طویل عرصے کے بعد آج دیوالی کے موقع پر دونوں فریقین کے درمیان مٹھائی کا تبادلہ بھی ہوگا طلیل گریز میں ممر اسمبلی نظیر احمد گریزی کے گافلے پر حجوم کا حملہ ایک درجن سے زائد افراد زخمی متعدد گاڑیوں کو بھی نقصان لوگوں نے لگایا بی جے پی کارکنوں پر حملہ کرنے کا الزام پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہے گریز میں نیشنل کونٹرنسٹ ریلی پر جان لیوان حملہ قابلی مضمت واقع کی تحقیقات کر کے حادیوں کو سزا دی جائے گی نیشنل کونٹرنسٹ ترجمان گزشتہ ماہ سیاحتی مقام آرپل کلگا میں لاپتہ ہوئے سنگر کے شہری کی لاش برامت کر لی گئی ہے تحقیقات چاری واقع کے مکمل تحقیقات کر کے حقائق کا پتہ لگایا جا رہا ہے لوحکین کی وزیر اعلیٰ سے تحقیقات کرنے کی اپیل جمہوں کے رامبن اور ریاسی اصلہ میں دو الگ الگ سڑک حادثات چار افراد حلاق اور متعدد زخمی دو گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچ گیا طلبہ ملک کے تاریخی مقامات اور اجائبات کا دورہ کر کے اپنے علم میں اضافہ کریں آجی پی کشمی نے بھارت درشن پور کے لیے طلبہ کے گلوب کو ہری جنڈی دکھا کر روانہ کیا اور آخر میں یہ قبر کہ انتناک پولیس نے بدنامی زمان منشیات فروش کی جاہدات ثبت کر لی ہے گادربل میں دو بدنامی زمان منشیات فروش گرفتار ممنوع مادا بھی پرامد ناصرین یہ تاچ کا خبرنامہ دیجئے اپنے مزبان حیاء جاوید کو اجازت اللہ حافظ ناصر